قربانی کے دن کا روزہ یہ کیا ہے؟ قربانی کے دن یعنی بقرائید کے دن عید الازحا کے دن صبح سے بھوکے رہتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے مسائل اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری جان کر یہ آپ کو ملنے والی ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتابوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں ہدایہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 174 پہ اس کے علاوہ اردو کی جو کتابیں ہیں فتاوے کی کتابیں ہیں اکثر کتابوں میں یہ مسائل مل جائیں گے سب سے پہلے سمجھ دیجئے ایک غلط فہمی ہے لوگ ایک غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں قربانی کے دن جو کچھ وقت کے لیے بھوکے رہتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ روزہ ہی ہے روزہ کا نام دے دیتے ہیں بہت غلط ہے روزہ اسے کہتے ہی نہیں ہیں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک یعنی صبح صادق طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے دوبنے تک بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں دو گھنٹہ چار گھنٹہ دس گھنٹہ پانچ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ بھوکے رہنے کو روزہ نہیں کہتے ہیں اس ٹائم میں پورے نیت کے ساتھ نیت کے ساتھ اس وقت پورے بھوکے رہنے کو روزہ کہیں گے ورنہ آپ بارہ بجے تک ایک بجے تک بھوکے رہنے کے کہیں گے آدھا روزہ کا ثواب ملے گا لوگ کہتے ہیں قربانی کے دن اگر بھوکے رہ جائیں گے تو آدھے روزہ کا ثواب ملے گا جھوٹ ہے غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس بھوکے رہنے کو روزہ کہنا ہی غلط ہے روزہ الگ چیز ہے اور یہ بھوکا رہنا یہ روزہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھئے مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی دے رہا ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ پہلے دن قربانی کر سکتا ہے دوسرے دن قربانی کر سکتا ہے تیسرے دن بھی کر سکتا ہے ذرا سمجھئے یہ بہت باریکی ہے ایک ایک جز بیان کروں گا میں نے کہا ہے آدمی ایک ایسا ہے بہتر کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے بہتر ہے کہ آدمی صبح سے کچھ نہیں کھائے قربانی کے دن کچھ نہیں کھائے نماز سے فارغ ہو کے آئے جانور زبا کرے اور اسی جانور کے گوشت کو بھون کے یا پکا کے کچھ کر کے سب سے پہلا کھانا اسی سے شروع کریں فقہہ نے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ بھی چائے وغیرہ بھی نہیں پیئے کتابوں میں لکھا ہے چائے وغیرہ پان وغیرہ بھی نہیں کھائے وہ ایسے ہی بھوکر ہے نماز پڑھ کے آنے کے بعد جانور کو زبا کر کے اسی قربانی کے جانور سے کھانا شروع کریں پہلا کھانا قربانی کے جانور کا ہو یہ اس کے لئے بہتر ہے مستحب ہے افضل ہے یہ جو بھوکر ہے اس کو روزہ نہیں کہیں گے کوئی روزہ ویسے کا ثواب نہیں ملنے والا لیکن ہاں یہ ایک الگ سے طریقہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اس لئے اس کا ثواب الگ سے ملے گا آپ کو روزہ کا ثواب نہیں ملے گا بھوکے رہنے سے بھی ثواب ملے گا ایسے وقت میں اب ذرا مسئلہ ایک ایک جو سمجھ لیجئے ایک آدمی ایسا تھا جو قربانی دے رہا ہے اور پہلے دن دے رہا ہے وہ آدمی تو یہی کرے گا صبح سے کچھ کھائے گا پیے گا نہیں نماز پڑھ کے آئے گا نماز کے بعد جانور زبا کرے گا اس کے بعد جو ہے وہ اسی جانور کو پکا کے گوشت کھائے گا جب آدمی ایسی جگہ تھا ایک آدمی ایسی جگہ تھا جہاں پر نماز ہوتی بھی نہیں ہے تو نماز کیوں ہے انتظار تو نہیں ہے جانور زبا کرے گا اس کے بعد کھائے گا تب تک بھوکا رہے گا دیکھیں ایک ایک مسئلہ حل کرتا ہوں ایک آدمی ایسا تھا قربانی تو دے گا لیکن دوسرے دن قربانی دے گا پہلے دن نہیں دے گا پہلے دن تو مسئلہ یہ تھا یا تیسرے دن قربانی دے گا وہ کیا کرے گا کہ دوسرے دن بھی ایسی صبح سے بھوکا رہے گا کہ تیسرے دن بھی ایسا ہی بھوکا رہے گا نہیں اس آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے اب دوسرے تیسرے دن جو قربانی دے گا اس کے لیے بھوکے رہنے کی بات نہیں ہے ہاں اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن جب تک نماز پڑھنے لے بکرائید کی نماز تب تک بھوکا رہے تب تک کچھ نہیں کھائے پیئے نماز پڑھ کے آ جائے اب اگر آس پروس میں کہیں سے کوئی انتظام ہو جاتا ہے جان پہچانا والے کچھ گوست وغیرہ بھیج دیتے ہیں قربانی کے جانور کا یا لوگ جاتے ہیں قربانی کے موقع پہ ایک دوسرے کے گھر کو گھومنے کے لیے وہاں پر اگر کچھ ملتا ہے کھانے کے لیے قربانی کے گوست کا تو وہاں سے کھانا شروع کریں یا پھر اگر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے تو نماز تک انتظار کریں اس کے بعد کھالے یعنی کہنے کا مقصد تھا نماز تک انتظار کرنا یا صبح سے بھوکا رہنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے کوئی اگر کھا لے گا پی لے گا تو اس کے قربانی پہ کوئی جو ہے قبات نہیں قربانی پہ کوئی دکت نہیں پڑے گی قربانی اس کے اپنی جگہ درست ہے بہتر تھا بھوکا رہنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا اچھا تھا رہتا تو ثواب ملتا لگ سے یہ تو دوسرے دن قربانی کی بات تھی ایک آدمی ایسا تھا جو قربان ہی نہیں دے رہا ہے وہ کیا کرے گا اس کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ نماز تک بھوکا رہے اگر نماز کے بعد ہو سکے آس پڑوں سے کہیں انتظام ہو جاتا ہے وہاں جا کے قربانی کے گوست سے جانور سے کسی کے بھی جانور اپنی قربانی کے جانور نہیں ہو کسی کے بھی قربانی کے جانور سے کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں نماز تک بھوکا رہے اس کے بعد وہ نماز کے بعد فارغ ہو جائے بہت ضروری ہیں جاننے کی ہیں لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ صبح سے کھاؤ گئے تو تمہاری قربانی نہیں ہوگی کون بیان کرتا ہے یہ جو غلط ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری جانتاری اور پوری تفصیل اور ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں